خواب پورا ہوتا نہ در حالت اور آئیم میری ہیپی تو لسن کہ یہاں یہ یہ پروگرام جو ہے اور میری امیشہ یہ خواہش سے رہی ہے یہ خدا کا علم ہے اور یہ خدا کی ایک نحمت ہے اومی پیت ہی یہ نہیں کہ میں اومی پیت ہوں بلکہ ایک طبیل ایکسپیرینس سے گزر کے تیس سالہ پریکٹس کا کوئی تقریباً ایک اندازے کے مطابق پچاس لاکھ بندہ دیکھا ہوگا اور کوئی سکسٹین تھاؤزن کے قریب سپیشل جیڈ ہم نے ریجسٹر کیے ان پہ کام کیا کوئی اس وقت رننگ میں ہمارے پاس راؤنڈ آباؤڈ کوئی تین ہزار تو کینسر کا پیشن ہے کوئی بارہ ہزار کے قریب ہم نے ہیپی ٹیٹرز کے کیسز ریجسٹر کیے تین چار سو پیشنٹ ڈیلی کی پیکٹس ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور بہت سارے میرے سپیشلس جو ڈاکٹر دوست ہیں میرے کلپ میں شامل ہیں کوئی چارس پچاس تو ہوگا وہ آل اوڈ ورڈ ہے وہ ویسٹ ہے وہ آل اوڈ ورڈ ہے دنیا جہان کا جو لوگوں سے میرا راکتہ ہے یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے اور یہ لا آف نیچر ہے یہ سسٹم خدا کی طرف سے ہمارے لئے ایک نحمت ہے ایک گفٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا گلی کوچے میں بیٹھا ہوا بندہ بھی بڑے بڑے موجزے دکھاتا ہے بڑے بڑے میریکلز دکھاتا ہے لیکن وہ میریکلز وہ موجزے وہ شوہیابیاں ہم لوگوں تک پہچانے میں کا اثر ہے اور یہی میری شروع سے سوچ تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا پچاس لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد وہ لوگوں تک کیسے پہنچیں اور یہی دور حاضر کی بھی ضرورت ہے اور یہی خدا کا قانون بھی ہے یہ اس کا علم ہے یہ لوگوں تک پہنچنا چاہئے اور یہ جو آلٹرنیٹر سسٹم ہے ایک مقابلے کا نظام ہے جو دنیا میں بڑا ایکسیسیبل ہے جو مزدور کی دسترس میں بھی ہے اور جو امیر کی دسترس میں بھی ہے ہم کس طرح سے اس کو پروموٹ کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے پاس کسی مریض کو شفایہ بھی اگر میتی ہے تو اس کو آپ کیسے شفایہ کر سکتے ہیں یہ طویل سٹرگل ہے جیسے راؤس ہم نے بڑی طویل سٹرگل کیے ہم نے پیشن کو دیکھنے میں ان کی شفایہ بھی کی جد و دیل میں بڑی طویل سفر کیا ہے کہنے کو پچاس لاکھ بندہ آسان نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں دیکھے میں یورپ کبھی میرا ویزٹ ہوتا ہے یوکے ادھر بھی جاتا ہوں تو وہاں تو لوگ دن میں صرف پانچ سے سات سے زیادہ مریض نہیں دیکھتے تو ہم کئی جگہ ہم ڈی ٹریک ہوئے ہوئے ہیں ڈی ٹریک ہم کہاں ہوئے ہوئے ہیں اور بھی میں نے دن کو بات کی اور کل بھی میں نے بات کی ڈی ٹریک ہم یہ ہوئے ہیں کہ جو جو اصل روح تھی اومیوپیتھی کی کیونکہ فاؤنڈر آف اومیوپیتھی یا اس کے جو دوست تھے جیسے ہرنگ تھا بوننگ ایسن تھا وہ لوگ ایوپیتھی سے سارے واقت تھے ان چیزوں کو سب جانتے تھے بٹی سے نورٹ می بٹی سے پیتولوجی بٹی سے فیزیولوجی بٹی سے theropierecord 치 وہ سب واقف تھے ہمیں مس لیڈ کیا گیا کہ یو ٹریٹ تھی پیشنٹ نہ تھی ڈیزیز اس گھورت دنبے میں ہمیں ڈال دیا گیا اور اوڈ انہیٹی وان آفروزوں اس میں لکھے ہیں ہنیوپن نے ایک آفروزوں ایسا نہیں ہے کہ he said treat the patient not the disease actually اس کے جو words یہ ہیں he says which teach totality of the symptom of the disease or in disorders or deviation in health this is the words کہ آپ علامات کے پیچھے مریض مرز کو تلاش کریں اور مرز کے پیچھے cause کو تلاش کریں اور اسی تغیر دور میں میں نے کوئی 256 کے قریب ڈاکسان ہم نے الیکچر انیج کیے اس پاتھ کو سنجھ لیں کے لیے کہ what is disease میں نے codology بلائی میں نے codology کو بلائی میں نے gyneatologist کو بلائی میں نے dermatologist کو بلائی میں نے rheumatologist کو بلائی میں نے psychiatrist میں نے جنرل physician کو بلائی اور ہم نے 256 کے قریب ہمارے یہ لیکچر ہیں اور 3-4 میں اٹھے سے کم کا کوئی لیکچر نہیں جس میں ہم نے بیماری کو سمجھا اور ساتھ اس کی علاج کو سمجھا رہا یہی کوتائی ہم سے ہوئی ہیرین کے بعد جو آدمی میں دن کو بھی کہہ کیا کہ ہم سے یہ جو سسٹم تھا جس کی منوپلی تھی دنیا نے انہوں نے یہ sentence penetrate کیا کہ ہمیپیتھ جو لوگ ہیں یہ flourish کا سسٹم یہ ڈی ٹریک ہو اور لوگ ان سے متنفر ہوں اور یہ جو بی ایچ ایم ایس کا کورس ہے میرا بالکل ideal کورس ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں پڑھاتا ہے کہ آپ جسم کا علاج کرنے جا رہے بہت دل خوش ہوا ڈاوٹر سار پس سن کے یہ دل خوش ہوا کہ یہ سسٹم ترقی کر رہا ہے اور یہ سسٹم اپنی جگہ پہ جگہ لے گا اور انشاءاللہ اپنی جگہ لے گا یہی ہماری خوش ہے یہی اللہ سے دعا ہے آج کے ٹوپک میں آتا ہوں ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہے کرنٹ چیلنجز آف میڈیکل سائنسز اور بٹ ایز رول آف ہومنٹ باتی یا اڈوانسمنٹ باتی میں پانچ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا بڑی طبیعی زندگی کا سفر ہے اور بڑی اندر بہت کچھ دبا ہو ہے لیکن ایک نسی رسط میں مکر نہیں سکتا کچھ میں کنکلوٹ کروں گا اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے یا دنیا ہوگی اس کو سمجھ اس وقت بڑا چیلنج ہے دنیا میں کینسل اس وقت دنیا میں ایک بڑا چیلنج ہے انفیکشنز ڈیزیزز کہنے کو آسان ہے کہ ہم نے بڑی اچھی آنڈی بارٹک بنا لی ہے لیکن لوگ ٹھیک نہیں ہوتے لوگ مر رہے ہیں پچھلی بابا میں کتنے لوگ مرے انفرنز پھیلا کتنے لوگ مرے اور آج بھی ابھی کرنٹ میں ریسپیٹری ٹریک آیا آیا آرس آیا بیش مر برطانیہ میں بچے مار رہے ہیں یوکی مار رہے ہیں یورپ مار رہے ہیں بہت سری انفیکشن ریزیزز یہ بھی مار چیلنج ہے ایک بہت بڑا چیلنج جنیٹک سپیشلس تھے جنیٹک دیسورڈرز پہ ہمارے پس کوئی نہیں آلے انسائن تھاکی دیتے ہیں کسی میں لگ جاتی ہے پانچ پرسن دس پرسن کسی میں نہیں لگتی یا بول میرو ٹرانسپلانٹ میں آپ کو دس دس بارہ بارہ گولوں کے ساتھ میری سیٹی ہوئی جنیٹک بڑا چیلنج اور ایک اور بڑا چیلنج ہے انسان سو سال کی عمر ہزار سال کی عمر کو والا انسان آج پچاس ساتر سال کی عمر پہ دیلیش پروسس بڑی تیزی سے ہو رہا ہے ہم ہمارے لئے یہ بھی بڑا چیلنج ہے اور ہمارے لئے ایک اور بڑا چیلنج ہے جو ہمارا اپنا پیدا کردہ چیلنج ہے وہی چیلنج ہے کہ ڈرگ پچاس فی صدی میں کلینیکل پریکٹیشنر ہوں کہ ان چار سو بندہ میں نے روز دیکھنا ہوتا ہے ڈرگ ابیوز کا بڑا چیلنج ہے اور جنہوں نے جن کی ڈرگ کی ابیوز کے چیلنج ہے ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے کوئی سکتے نہیں گزار سکتے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈرگ کا کوئی انٹری بھی اٹھ رہی ہے ہمارے پاس ایک اور بڑا چیلنج ہے food mixing with chemicals organic food ہماری میر رہا یہ پڑھا چلنج environmental بڑا چیلنج ہے اور میں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹائم دوں گا کہ اومیوپیتی میں اس کا واقعی کیا رول ہے یا نہیں ہے کینسل ہم کینسل کے پہلے mechanism کو سمجھیں بھٹی تھا کینسل کینسل جینز کا disorder ہے آپ ماشاءاللہ سائرے science کے fse بیس سے آپ اس کو سمجھ ہوں گی تو یہ genetic disorder ہے جینز کا disorder ہے mutation gene اور وہ کہتا ہے یہ جو دنیا کی developed science ہے وہ یہ کہتی ہے کہ four basic genes کا mechanism ہے جس سے cancer بنتا ہے یہ کہ میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ DNA جو ہے آپ جانتے ہوں گے یہ تو غرف اوم ہے DNA basic source DNA اور DNA جو ہے اس کے اندل 3.2 billion base ہیں ایک DNA پہ 3.2 billion billion base ہیں اور 30 300 رول جینز ہیں اور 23 کروم سوم ہیں base ہیں ان کا ان میں 4 جینز کا mechanism یہ ہے جو cancer بنانے میں جن کا رول ہے one is proton ko gene جو cancer بناتا ہے ہر انسان میں وہ design ہے number two ایک gene ہمارا جو regulatory death cell کا gene ہے جس کو اپٹوسس process کہتے اپپٹوسس process ایک وہ gene ہے ایک gene ہمارا یہ ہے کہ جو DNA repair کرتا ہے اور ایک gene جس کو ہم anti onco gene کہتے ہیں یا suppressor gene بھی کہتے ہیں جن کو cancer بنانے کا روح میری بے شمار oncology سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو cell کی پروفریشن ہو چکی ہے یا جو ہمارا regulator gene ہے اس کی وجہ سے جو regulator gene کا function یہ ہے کہ ایک time ہوتا ہے cell کا اس cell کے time کے اندر اندر اس کی اس نے death کرانی ہوتی ہے اس کی جگہ نیا gene نیا cell لانا ہوتا ہے یہ اس کا role ہے اگر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے تو جو جو ناکارہ cells ہیں وہ deposit ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ growth کرتے ہیں اور پروٹو انکو gene کا رول ہے کہ اس نے cancer بنانا ہے اور ڈی انکو جو ہے اس کا رول ہے کہ اس کو روکتا ہے ایک excitry ہے اور ایک inhibitry ہے اور جو ڈی اے ریپیرنگ gene ہے اس کا کام ہے کہ ہم ان چار gene کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہم صرف profession کو وڑا سکتے ہیں اس کو ہم suppress کر سکتے ہیں اس کے اندر نیکروسس پیدا کر سکتے ہیں ہم ان کو remove کر سکتے ہیں ہم ان کی death کرا سکتے ہیں یا اس process کے ایک حد تک ہم روک سکتے ہیں لیکن جو production gene کے اندر سے ہو رہی ہے یا خرابی ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں cancel کیسے ٹھیک ہوگا چھ مینے کے لئے ٹھیک ہوتا ہے سال کے لئے ٹھیک ہوتا پیشن reverse ہوتا ہے میٹ پھیرتا ہے ایک آر رن سے ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہم نے وہ وجہ دوننے کی کوشش کی کہ کون سی ایسی میڈیسن ملے جو ان genes کو repair کر سکیں جو faulty gene ہے جو suppressor gene ہے اس کو کیسے انویٹ کرے گا ایسے excited genes کو رکھیں کیسے جو regulatory gene ہے جو apoptosis process ہے اس کو کیسے رکھا جائے ڈاک شاہد یہ بڑی مزے کی science ہے میرے دوست جاتے تھے k2 کے base پہ یا k2 کو سر کرنے کے لیے میرا آئیکنگ میرا بھی شوک ہے تو میں بھی آئیکنگ کرتا ہوں وہ جب آتے تھے نا تو کالے سے آئے کیا ایٹرا وائلنس ریس جو ہیں وہ ڈی این اے کو خراب کرتا ہے ڈاک سر تو میں رسول کی طرف دیان گیا اور ایٹرا وائلنس ریس ڈی این اے کو خراب کرتا ہے ان کے اندر جو آپ کا پرو ایل ٹی انکو جین ہے اس کو خراب کرتا ہے ڈی این اے شروع کر دی آل آور وائلنس کی یار یہ ایٹرا وائلنس ریس سورج کی روشنی سے نکر رہی کی کیا کیا تو بڑی ایک لسٹ ہے آپ ریس کریں آپ کو ملے گی ہمی پیتی میں نہیں آپ آل آور اس کو ریس کریں تو ہم نے سولز کو پہلے تو پکڑ لیا پھر ایکس ری کو جب ہم نے سٹیڈی کیا ایکس کی جو لی سے وہ ڈی ایکس رکھتا ہے ایکس ری وہ ڈی اے کو ریپیر کرنی کی صلاحیت رکھتا ہے جو چیز دنیا میں کسی چیز کو یہ حموپیتھی کی جو بیس کونسپٹ ہے کہ ابھی جو یہاں محترمان تھی جنہوں نے کہا کہ چینہ کا سینکونہ کا ذکر کیا جو دوا کسی بیماری کو پیدا کرتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے ہمیپیتھک جو بیس کرتی ہے ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ بلکل صحابت سے بتایا کہ ہماری دعائی جو ہیں وہ ٹو رولز بلے کرتی ہیں اگر آپ اس کو کروڈ فارم دیں گے تو پریمری فنکشن ہے اور اگر آپ اس کو پوٹنسی میں دیں گے تو سیکنڈری فنکشن تو ایکس ری کیا کرتا ہے کینسر پیدا کرتا ہے اور کینسر کہاں سے پیدا ہوتا ہے ڈی ای ای کی خرابی سے پیدا بات کچھ سمجھ آرہی آپ کو سول کیا کرتا ہے ڈی ای ای کو پراب کرتا ہے سکن کا کینسر پیدا کرتا ہے اور برین کا کینسر پیدا کرتا ہے پھر ہم اور دیکھتے گے اور دیکھتے گے کہ کون سی دعائیا ایسی دنیا میں ہو سکتی ہیں جیسے ریڈی ریڈی ہے ریڈی رومیٹ ہے ریڈی ایسی یہ تو ناؤن ہے یہ میرا میرا کلین نہیں ہے یہ دنیا کا کلین ہے اور میری ہمی پیتھی کہتی ہے جو چیز کسی کو خراب کرتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے اور یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے جو ہمی پیتھ دعائی دکھاتا ہے کوئی تو ٹھیک ہوتا ہے آپ کو لوگ آکے کہتے ہیں یہ ایسی تو نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کا مطلبہ secondary function of the medicine is right and correct مسلمہ بات ہے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا cancer کے میریز لینے شروع کر دی اور ہم نے میڈیسن study کرنی شروع کر دی جو deep acting ہے اب deep acting کون سی میڈیسن ہے آپ کا mineral بڑا deep acting ہے phosphorus calcarea natrium یہ سارے deep acting ہیں آپ بڑی بلک کی لسٹ ہے deep acting مرضا فنا نہیں ہوتا نا metal تو نہیں فنا ہوتا نا آپ نے سائنس میں basically پڑا ہے جو چیز فنا نہیں ہوتی وہ deep acting ہے وہ deep acting poison deep acting ہے جو زہر ہیں وہ deep acting ہے deep acting کس طرح ہے وہ death نہیں کراتے deep acting ہی death کرائے گا نا وہ short acting بھی ہے deep acting ہم نے mineral سے دمائیاں اٹھائیں ہم نے poison سے دمائیاں اٹھائیں بس ان poison آپ کا arsenic poison ہے آپ کا konium poison ہے آپ کے پاس سولہ قسم کے snake poison ہیں جس میں lexes ہے جس میں ناجہ ہے جس میں کروٹیلس ہے جس میں بنگارس ہے جس میں وائپرا ہے جس میں لیپس ہے تو یہ کوئی سکسٹنگ تو یہ سارے DNA تک ایک سیکس رکھتے ہیں سارے DNA تک ایک سیکس رکھتے ہیں اور یہ clinical proof ہے ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں 50 لاکھ بندہ کٹ دیکھ کے کر رہے ہیں اور یہ سارا ڈیٹا ہے میرے پاس سولہ ظال بچے کا ہمارے پاس بیٹا ہے ایک ایک بچے کا نام ہے اس کی جنیٹک ڈیسورڈرز ہے اس کو کیا ہے وہ میں آگے آنگا جنیٹک ڈیسورڈرز میں تھوڑا سا کینسل پہ بات کر لوں میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں اب ہمیں میں اس دن بڑا خوش تھا اس دن میں بڑا خوش ہمیں آگے میں انفیکشل ڈیسورڈرز میں بھی جاؤں گا تو اس کا میں زیادہ ڈسکرز کروں پھر ہمارے پاس ہنیمن کے ایک بڑی زبردست اپروچ تھی وہ اپروچ تھی میازمیٹک اپروچ ماں میازمیٹک 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 کمپلیکیشن آف بکٹیریا میازمیٹک کمپلیکیشن آف وائرس فنگرز پیراسائٹ دو میازوں اس نے اپنی زندگی میں ڈیفائن کیے آپ کو سمجھائیں آپ کبھی گنوریا کی پیتھو فیزالوجی پڑھیں آپ سفلس کی پیتھو فیزالوجی پڑھیں باقی تو ایک نشیس میں آپ کو کہ حنگرے ٹی فیالوولی پیتھو فیزالوجی پڑھیں آپ ک cargo media کی پیتھو فیزالوجی بار آپ ایچ پیلوری کی پیتھو فیزالوجی پڑھیں آپ ایک کی پیتھو فیزولوجی پڑھیں سیکڑوں بکٹیریا ہیں سیکڑیں وائرس آپ کے ہیپوٹیکٹس سی اور ب کی پیتھو فیزالوجی پھر اس کے اندر پیری کیمر چینج پیدا کرتا ہے پھر فیٹی لیور پیدا کرتا ہے پھر سل کی ڈیتھ کرانا شروع کرتا ہے نیکروسیس پیدا کرتا ہے سیروسیس پیدا کرتا ہے پھر کینسر پیدا کرتا ہے یہ میری سٹیڈی نہیں ہے نا میں نے بارہ آزار پیشنٹ دے کے میں نے بھی سٹیڈی کیا لیکن ورڈ کی سٹیڈی ہے یہ پیدا کرتا 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 ہے میں ایک سیمینار کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ نہیں ٹھیک ہوگا آپ سے ڈیوی ایچو کی یہ سٹیڈی آئی کہ دنیا میں دو پرسن لوگ ایسے ہیں جن کو اپیٹیٹس سی انجیکٹ بھی کیا جائے تھے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور دو پرسن کون لوگ ہیں؟ جبکہ اپیٹیٹس سی کا جو وائرس ہے اور ایڈز کے وائرس میں یہ قدر مشترک ہے یہ قدر مشترک ہے کہ وہ اپنا جب ریپلیکیٹ کرتا ہے بان وائرس تو دوسرا وائرس جب بناتا ہے تو وہ اپنی کوڈ کو چین کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ویکسین نہیں بن سکتی لیکن ڈیوی ایچو کہتا ہے کہ دو پرسن لوگ جن کو انجیکٹ بھی ہو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہے اور جو اس کی ریپلیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انٹی بارڈی چین کرتا ہے لوگ صاحب میں بارہ آزار بندہ میں نے ریجسٹر کیا اپی ٹیٹرس سی کا اور ہم نے اس کے کام کیا اور ہم نے اس کے کیسز کو نیگٹیو کیا ہم نے ان کو سیروسے سے بچایا ہم نے اس کو سیئر ڈی سے بچایا اب کینسر میں دو پیتھولوجی اگر آپ میں تو اور نکل گیا میں تو آپ کو سیکرو پیتھوفیزالوجی بتاؤں گا ہنیمن کے دو جو پیتھولوجی پیتھوفیزالوجی تھی ہم اس کو بھی بھول گئے ہیں کیا کرتا ہے سیکچول کونٹیکس سے یہ پھیرتا ہے نائزیریا ٹھیک ہے ایسے ہی پھیرتا ہے اپی مکس نمرین کو ٹچ کرتا ہے اور اپیتھیلیل لیز پہ پہنچتا ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں آپ کا مسل سیلز پڑھا ہے اس کے آپ پہ نیچے نرسل پڑھا ہے اس کے نیچے آپ کا سارا جو ڈیفنس میکنزم ہے بلڈ کا جس میں ڈیو ڈی سیز ہیں جس میں آپ کا میکرو فیجز ہیں جس میں آپ کا ٹی سیلز ہیں جس میں آپ کا بی سیلز ہیں ٹھیک ہے نا وہ سارے نیچے پڑھیں یہ وہاں پہنینیٹ کرتا ہے یہ جب سائٹو پلازمہ میں جلا گیا تو چونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے تو ساری نارٹمی فیزالوجی پڑھا ہے یہ اپیتھیلیر لیرز پائی کہاں کہاں جاتی ہے یہ ساری آرگن کی کورنگ میں یہ موجود ہے ساری ان لیننر ساری موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سائیکوسیس نے پینیٹریٹ کیا گینوریا نے اپیتھیلیر سے اور اپیتھیلیر کے نیچے بلڈ سٹیم میں گیا اور اپیتھیلیر کی لیر تو پورے آرگن کی کورنگ اور ان لیننر ساری میں پڑھی رہا ہے یہ سارا پینیٹریٹ کر گیا اور یہ بیس پچیس تیس سال یہ لگاتا ہے سائٹو پلازما میں رہتا ہے اور اس کے بعد سائٹو پلازما نیوکلیس کے باہر پڑھا ہے سیل کے نیوکلیس کے باہر پڑھا ہے یہ سیل کی وال کو ٹچ کرتا رہتا ہے اور تیس چالی سال بعد یہ سیل کی وال کو بریک کر کے ڈی این اے تک پہنچا ہے تو ہم نے کیا کیا اور یہی پیتو فیزالوجی ہے سیفلس کی بھی سیم پیتو فیزالوجی پیتو فیزالوجی سیفلس کی ہم نے کہا کہ یار یہ سائکوسس کو تو ذرا پکڑو اس کی دعائیوں کو ذرا نکالو یہ بھی ڈی این اے خراب کرتا دیکھیں پہلے دنے آپ کو تین چار سوز بتائیں ایکس رے سول پھر ہم نے یہ بھی دعائیوں اٹھانی شروع کر دی سوجہ میڈورینم کاؤسٹیکم بڑی لمبی لسٹ ہے بڑی سفلینیم ہے اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ڈی این اے کی جو انرجی ہے ڈی این اے کی جو انرجی ہے وہ سٹومیلیٹ ہوتی ہے سن ریس سن ریس کی اگر آپ اور ڈیٹ میں چلے جائیں تو سن ریس زندگی کی علامت ہے اگر دنیا میں سورج نہ ہو اور نہ ہوتا تو زندگی ہی نہ ہوتی دنیا میں اگر سورج نہ ہوتا سن لائٹ نہ ہوتی تو زندگی ہی نہ ہوتی بے شمار سورج کی جہاں بیماریاں ہیں جہاں سورج کا طلوع کم ہے وہاں بہت سارے بیماریاں جنم لے دی ہیں آپ کا یورپ سارا آپ کا یہ جو سارے ویسٹ کے علاقے ہیں یہاں روز بیکٹیریا جنم لیتا ہے ٹوبر کلوسرز وہاں سے آیا سفلس وہاں سے آیا گنوریا وہاں سے آیا یہ آپ کا جو ہے انفلینزا وہاں سے آیا یہ سارے وہاں سے آئے تو سورج کی جو روشنی ہے وہ کیا کرتی ہے ڈی این اے کو انرجی پی پروائیڈ کرتی جو سول ہے نا یہ ڈی این اے کو انرجی پروائیڈ کرتی تو ہم کسی بھی ڈی این اے کی خرابی میں آپ سول کا میں استعمال کریں کہ ڈی این اے کی انرجی کو انعانس کرے گا وہ اپنے اندر جو پیدا ہونے والی جین کی اندر موٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا لیکن کوزیٹی فیکٹر اگر ہمارا سائکوززہ یا گنوری آ رہا تو ہم اس کو اڈریس کریں گے ہم ڈی این اے کو انعانس کریں گے کس سے سول سے انعانس کریں گے ہم اس سے اکسری سے انعانس کریں گے اور پھر ہم کوزیٹی فیکٹر پہ جلے جائیں گے کہ کیا یہ ہم نے ٹی بر کلوسز پہ بڑا کام کی اور میں نے آج سے بیس پچی سال پہلے ہم نے ٹی بر کلوسز پہ کام کیا اور میں نے اس وقت ایک آٹیکل لکھا تھا کہ یہ تیبر کلوسس ٹھیک نہیں ہوتی یہ جنیٹک دساڈر پیدا کرتی اور آج بھی تیبر کلوسس کی کمپلیکیشن لیمپوں میں پیدا کرتی ہے بون کینسر پیدا کرتی ہے اور بیشمار کینسر کی بیس میں تیبر کلوسس ہے بیشمار کی کنسر کی بیس میں آپ کے سائکوسس ہے بیشمار کینسر کی جو اس میں سفلس پڑا ہوئی اور آپ کا ایک سٹومک کا جو کینسر ہے نا اگر آپ ایچ پیلوری کی پیتو فیزولوجی پر ہے تو اس کی کمپلیکیشن پر ہے تو وہ اسٹومک کا کینسر پیدا کرتا ہے اور ہم نے ایچ پیلوری کے نسورس کو بہت زیادہ میں نے شورٹ ڈالا اور میں نے لوگوں کو تو ہم نے بے شمار لوگوں کو ایچ پیلوری کے نسورس اسٹومک کے السر اور اسٹومک کے ڈیسورز ہم نے ٹھیک کی ہے تو ہم کلینکل ہی ہم ایک تھیوری نہیں دے رہے یہ لوگوں کے لئے شاید تھیوری ہو لیکن آپ کے لئے یہ تھیوری نہیں ہے کیونکہ آپ اس سسٹم سے مبستہ ہیں آپ کے انتوجہ بھی کام کرتی ہے آپ کے کام میڈورینم بھی کام کرتی ہے ہمارے ہم ٹیوبر کلونیم بھی کام کرتی ہے کرتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کینسر کے قاسز ہیں یہ آڈیوپیتھک ہیں کچھ تو میں بتا ہی کچھ ہمیں بتا ہی نہیں ہے جو ان کو نہیں بتا وہ یہ ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں all the complications half bacteria all the complications of virus fungal parasites تو ہم نے یہ base بنا کے لوگوں کا لا شروع کیا اور میں آپ کو وہ cases میرے پاس سارے in written form میں موجود ہیں میں anytime آپ کی ان تک access ہے یہ میرا جو ہماری جو study ہے یہ صرف علی کی ذات کیلئے نہیں ہے یہ خدا کی مخلوق کی study ہے اور ہم ساری access آپ کو دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں موجود ہیں جس کو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ دو میں نہیں تین میرے بھی نہیں زندہ رکھ سکتا آج دس دس بارہ بارہ سال ہیں وہ زندگی کے نالوں لائف ہوں زار رہے ہیں تو ہمیں بیتھی cancel کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے basic کچھ میں نے آپ سے کی ہیں کچھ میں ایک نیسس میں نہیں کر سکتا لیکن کچھ grounds آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو science کا student ہوتا ہے اس کو باتیں appeal کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ logic سے اور scientific یہ دی جائیں تو اب ہمارے پاس ایک اور بڑا challenge ہے وہ challenge ہے infectious diseases infectious diseases کے دوسری sciences نے بھی ایک کام کی ہے ہم ان کو بھی سرات ہیں انہوں نے vaccine کچھ چیزوں کی پیدا کر لیے یم ایم آر لے گاری ڈی ٹی ٹی ہو گئی جو میزل خسرہ یہ ساری vaccination پولیو کی ہو گئی ہم نے کیا کیا ہم نے جتنا source تھا infectious diseases کا مثلاً tuberculosis تھا مثلاً بنوریا تھا مثلاً کوئی influenza تھا مثلاً کلی میڈیا تھا مثلاً ایچ پینوری تھا مثلاً ایپیٹیٹر سی تھا ہم نے جو ان کی سوچ تھی vaccination سے اس سے کئی درجے بڑھ کے ہم نے ایک نصور تیار کیا ہر بکٹیریا کا ہر وائرس کا اور اب دنیا میں وہ بن رہا ہے پہلے تو دو چار چھے نصورز ہوتے تھے ٹیوبرکلونیم تھا میڈورینم تھا اب سارے آگے ہیں کلی میڈیا بھی آپ کو ملتا ہے آپ کو ایچ پینوری بھی ملتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ وہی رول پلے کرتے ہیں جو vaccine رول پلے کرتی ہے لیکن یہ اس سے double رول پلے کرتے ہیں وہ prevent کرتا ہے اور سارے نہیں prevent کرتا ہم ہم prevent بھی کرتے ہیں ہم کی اور بھی کرتے ہیں وہی بیماری میں آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونپیتھ ہی بڑی خوبصورت خدا کی دیوی سینس ہے کہ یہ poison سے جو poison ہے نا سیک poison یہ ڈستا ہے تو انسان مرتا ہے وہی poison اگر ہونپیتھ کے آت میں تو وہ انسان کو بچاتا ہے وہ انسان انسان کو بچاتا ہے تو ہم نے infectious disease کے پاس ہمارے سے پہلے بھی بڑی سری دوائیاں تھی جرسے بہت اچھی نیڈیسن ہمارے پاس آرسینک ہے پیشمار infections کی ہمارے پاس دوائیاں ہیں بہت ساری دوائیاں ہیں میں کتنی کا ذکر کھم ہوں روسٹوکس ہے برانوینی ہے فوسفورس ہے آرسینکائی ڈیٹ ہے ایک لبی لسٹ ہے لیکن جب سے ہم نے یہ نسورس پریپیر کرنے شروع کی ہے سب سے پہلے ہیرنگ نے اس کو پریپیر کیا اس نے جو ہے جو ہیڈروفوربینم بنائی کس سے باولے کتے کی اس سے رال سے ریبس ریبس سے بنائی اور وہ بڑا سیکسس کیا اب ہمارے لوگوں کو نا اور بھی بڑا ڈیٹریک کیا گیا انہوں نے کہا یار یہ نسور نہیں یوز کرنے نسورٹ نہیں یوز کرنے نسورٹ کو نا یوز کرنے انہوں نے الوپیتھی کو استعمال کیا بیسٹ میں جی آج سے پچاس سو سن پر انہوں نے کہا یار یہ تو وہی وائلس اور وہی بیکٹیریا اور وہی اکنار ہیں لوگوں کو یہ تو بیماریاں پیدا کر رہے ہیں جب ویکسین آئی تو ان کے مو بندوں میں شروع ہوئے اور میں اس میں بہت وقل ہوں آت کل کہ ہم بہت بڑا سورس رکھتے ہیں ویکسین کے متبادل اور کئی ہزار گناہ زیادہ سورس رکھتے ہیں آپ کے پاس تو دس ویکسینیں ہوں گی نا ہمارے پاس ہزاروں ویکسینیں اور یہ پروشدہ ویکسینیں ہیں بھئی آپ نسورٹ دیں وہ انفیکشنز کی سٹنٹھ کو بریک کر کے رکھ دیتا ہے اور آپ ابھی دیں نا آپ گھنٹے بعد ریزلٹ نہیں یہ جو ایک جو تھاپ لگائیاں ہیں یہ یہ ساری جو ہے نا آپ کے مخالفین نے آپ پہ تھاپ لگائی ہے اور ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے پروموٹ ہم نے کیوں کیا تھاپ تو انہوں نے لگائی کہ یہ لیٹ کام کرتی ہے یہ بڑا سلو کام کرتی ہے تھاپ انہوں نے اس لیے لگائی اور ہمارے جو نیلائک تھے جو لاعلم تھے جن کو کچھ آتا نہیں تھا انہوں نے اس کو پروموٹ کو نہیں اس سے دوائی اس سے بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ کہتا ہے یار میری دوائی بڑی لیٹ کام کرتی ہے اور ہم نے اس اس کو بریک کیا ہم نے ہم کہتے ہیں جو دنیا کی کوئی اور سائنس ایک گھنٹے میں مریض کو ٹھیک کرتی ہم ایک منٹ میں ٹھیک کرتی ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ برڈ پہ مارٹے کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں آپ ٹیسٹ برڈ پہ امروت کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں آپ میٹھے کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں آپ جتنی دیر میں محسوس کرتے ہیں میری دوائی اتنی دیر میں کام کرتے ہیں اور میں ایکیورٹ پیشنز کو اپنے کوش سے اٹھنے نہیں دیتا جب تک وہ ٹھیک ہو کے باہر نہ نکلے وہ کہتا ہے نا اس کے براکین آئے ہوتے ہیں ساتھ اس کے عزیز آئے ہوتے ہیں ہم اس کو بڑے کسی اس اسپتال میں لے جائیں میں نے کہا جب ٹھیک ہو جائے گا نا یہ اس کی سمٹم تو پھر آپ چاہم مرضیہ دے جاتا ہے انفیکشس کو پھر آپ نے کہا نا کہ کوئی نہ شیئر کرے جی ہم شیئر کرتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں سائنس بلیو کرتی ہے پروونگ پہ اور ہم پروونگ پہ شیئر کرتے ہیں یہ جتنے بیٹھے ہیں نا بندے یہ چار سار سو تین تین سو مریض دیکھے گا میرے لیکچر سنیں گے اور ہم ان کو ٹرینڈ کریں گے کلینکلی ٹرینڈ کریں گے آپ ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں یہاں اکیڈمیکلی اور ہم ان کو ٹرینڈ کریں گے اور یہ جو کھیب یہاں بیٹھی ہے انہوں نے دنیا میں تہل کا مطابق اس کھیب میں مجھے یہی کھیب کی ضرورت تھی میں تو تیس سال سے اس کھیب سے سر کھپا رہا ہوں جس کو نہ اناٹمی آتی ہے نہ فیزولوجی آتی ہے نہ جس کو پیتھولوجی آتی ہے نہ وائرس کو سمجھنا چاہتا ہے نہ بیکٹیریا کو سمجھنا چاہتا ہے نہ جنیٹکس ٹریڈی کو سمجھنا چاہتا ہے میں تو اس کو پاک پاک ہے جس کے بعد دس مریض تھے میں نے سو ڈیڑھ سو تک اس کے پچھا دیئے ہیں اور یہ لات مجھے جب ملے گی تو پھر دیکھیں ہمیں پیتھی کیا روبولائش ہے نہ یہ ڈرتے ہیں یہ سینٹیفکلی بات کریں گے مجھے پینیٹریٹ کرنے میں لوگوں کو سمجھانے میں ہمیں اس لئے مشکل آتی ہے کہ میں اکیلہ کسی کو اقتران سمجھاؤں گا وہ کہتے ہیں یار سائنس کی گفتگو کرو کوئی لاجک منطق کی گفتگو کرو یار آپ ڈین ایس آپ کیسے ایک سکتے ہیں میں کہتے ہیں یار میری چھوڑ باتوں تو ذرا اپنا ایکس ری پڑھ لے یار تو اپنی ریڈیشن یار پڑھ لے تو ہرٹا ہمائلیڈریٹس کو تو ہی پڑھ لے یار میری ہمیں پیتی تو یہ کہتی ہے جو بیماری پیدا کرتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرح یہ دیکھتی ہے میری تو ہمیں پیتی یہ کہتی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے نو یہ مریض ہے دنیا میں جو گھوم رہے ہیں یہی اس کا ثبوت ہے تو انٹرنیشنل چیلنج کو میں ابھی میرے پاس میں آپ کو ایک دو کیس بڑے مزے کے رپورٹ کرتا ہوں ایک پیشنٹ ہے میرا عزیز تھا اس کو ٹوبر کلوسز ہوگی اس کو ٹوبر کلوسز ہوگی اور اس کو جب ٹوبر کلوسز کی میڈیسن کھلائے گئی یوکے میں تو ہوا یہ ہے کہ اس کا جو ہے لیور فیلیر ہو گیا انہوں نے مجھے خون کیا کہ یہ ہو گیا دوائی جو انہوں نے کھلائی ہے آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا جی ہے میں کہا جی رہا اس کو سکس ٹیم ڈیلیوٹ کروں میں ترکہ تمہیں بتاتا ہوں کیاچہ ڈیلیوٹ کرتے ہیں اور اس کو دینی شروع کرتا ہوں وہی دوائی آپ یہ کیم ہے اس کا بلیرابن تھائیٹی ایٹ تھا جس کا نارمال ریج ون ہوتا ہے ہم نے چار دن کھلائی وہ تھرٹی تھری پہ آیا پھر میں نے ایلیوٹ فون کیا میں نے کہا یار آپ یہ جو آئیسو نائز ہے جو ٹی بی کی دوائی اس کو پرٹنٹ آئیز کرتے ہیں کہتا ہم کرتے ہیں میں کہا یار ون ایم ہمیں چاہیے ہم نے ون ایم دی اس کو ہم نے ون ایم تین دن کھلائی اس کو پھر ہم نے ٹیسٹ کیا پھر ہم نے چار پانچ دن کھلائی وہی آئیسو نائز بننے میں تو وہ تھرٹی سیمن ایٹ پہ آیا اور مجھے چار ہفتے لگے وہ جو تھا وہ پوائنٹ جیرو ایٹ کو اتنا کچھ آ گیا اور اس کا لیور نارمل ہو گیا اس کے اندر ایک ٹیومر تھا سیمن سنٹی میٹر کا تو ہم نے اس کو اسی ثراپی پہ ساتھ ہم نے ٹیوبر شروع کرا دی اور فاسفورس شروع کرا دی تو وہ ثراپی ہم نے چھ بینے بھی آئیسو نائز شروع رکھی تو اللہ کا شکر اگر سکین ہوگا تو ٹیوبر اپسٹیوٹر تو ہمارے پاس کتنا ایڈ ہے انفیکشنس ڈیزیزز کو کو انفیکشن ڈیزیزز کو کمپلیکیشن کو ٹھیک کرنے کی میں اپنا ایک اور میری ایک اور کیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹیوبر کلوسز جب ایکٹیو ہوتی ہے اور ایک ٹیوبر کلوسز ریٹنڈ ہوتی ہے جو آپ کے اندر چھپی رہتی ہے اور کسی وقت آپ کا امیون سسٹم ویک ہوگا تو اگر وہ ٹیوبر کلوسز سے بندہ اکسپوز ہوگا ہے تو اس کا لیٹنڈ ٹیوبر کلوسز ہو جاتی ہے اور وہ جب کبھی امیون سسٹم ویک ہوگا تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی ٹیوبر کلوسز تو وہ مجھے پتا چلا کہ اس بچی کی عمر چھ سال سال ہے تو اس کے اندر ٹیوبر کلوسز لیٹنڈ پائی جاتی ہے تو ہم نے اس کا کوئی چھے افتے ٹریٹمنٹ کیا ہم نے اس کو ٹیوبر کلونیم دی ایک کارسینوسم دی ایک ٹیوبر کلونیم دی اور آئیسو نائز ہم اس کو ٹو انڈر میں ویکلی ایک ڈوز دیتے رہے اور چھے ہفتے میں ٹیوبر کلوسز نیگیٹیو تو میں انفیکشنڈ ڈیزیزز کی بات کرتا ہوں کہ ہم انفیکشنڈ ڈیزیزز کو دنیا کا جو ایک بڑا چیلنج ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ابھی ایک بچہ مجھے یوکے سے ان کونٹیک تھا اس کو ریسپیٹری ٹریک وائرس آر ایس وائرس ہو گیا اور آر ایس وائرس وہاں بڑی ڈیفت کر رہے تو میں نے وہاں پتا کر آیا میں کہ آر ایس وائرس کو یہ ایمیلیبل ہے پوٹنٹائز میں تو مجھے وہاں سے تھرٹی میں ملا میرے ایک دوست تھا ڈاکٹرز کو میں نے فون کیا اور او تھرٹی کی ایک ہم نے ڈوز دی تو پیشنٹ پانچ چھے سات میرنن لگے تو ریکاوری کی طرف جالا اس اوکسیزن اتر گی ساری چیزیں ختم ہوگی تو ہم انفیکشز کی ڈاکٹر آصف صاحب ہم انفیکشز کی ڈیزیز کرنے کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کا میکنزم ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے پاس نسورز ہیں جو اس کو بریک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو انفیکشز ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے اب میں آتا ہوں آپ بہر تو نہیں ہو رہے ہیں اب میں آتا ہوں ایک بڑا دنیا میں اس وقت برننگ ٹوپک ہے برننگ ٹوپک یہ ہے وہ ہے جنیٹک ڈیسورڈس کا آپ کو پتہ تھیلہ سیمیہ ہے ایم پی ایس ہے بے شمال بے شمال ڈیزیزز ہیں جنیٹک ڈیسورڈس کی بے شمال ڈیزیزز ہیں ہم نے آج سے کوئی پندرہ بیس سال پر آنی بات آئے ہم نے اس کی میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ جین خراب کیسے ہو سکتا ہے ہم نے دونوں پیٹرمز کی اسٹیل ہی نہیں شروع کر دی پھر ہم نے اس کا میکنزم سمجھا میکنزم سمجھا کہ ہمارے جو کرومسومز ہیں وہ ٹوئنٹی تھری کٹیئرز ہیں ٹوئنٹی تھری کا پیر ہے اب جب جو پروسس ہوتا ہے جب فٹلیزیشن کا پروسس ہوتا ہے تو ٹوئنٹی تھری سنگل اور ٹوئنٹی تھری سنگل پیر جو ہے ایک سائٹ سے ٹوئنٹی تھری دوسرے سائٹ سے آتا ہے یہ جو جیسے یونک کام بنتا ہے یہ پاپس میں کولیکٹ ہوتے ہیں اور یہ جب فیٹس بنتا ہے تو وہ پھر ٹوئنٹی تھری کا پیر بناتا ہے ٹھیک ہے جی؟ ہم نے پھر ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ادھر کا بھی کام ہو سکتا ہے اور ادھر کا بھی کام ہو سکتا ہے پھر آپ کے جو کروموسومز ہیں ٹوئنٹی ٹو کروموسومز تو آپ کے آٹوسومل کروموسومز ہیں اور ٹوئنٹی ٹو اور ایک جو کروموسومل ہے ٹوئنٹی تھری وہ سیکس کروموسومز ہیں جسے فی میل کے ایکس ایکس ہوں گے اور میل کا ایکس بائی ہوں گا ٹوئنٹی تھری جو آٹو سومل جو ہیں جو جینز ہیں ان کے اوپر ریسسیف جین دیویلپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹو سومل ریسسیف جین آٹو سومل ریسسیف جین جو ہے اگر ایک پارٹنر میں بھی ہے اور دوسرے پارٹنر بھی بھی ہے تو پھر بچا کسی نہ کسی جنیٹک ڈس آرڈر میں جائے گا تو میں نے یہ ایسٹی لینی شروع کر دی میں نے یہ ایسٹی لینی شروع کر دی چونکہ قزل میریز میں دونوں میں ریسسیف جین آ جاتا ہے تو ہم نے یہ ایسٹی بھی لینی شروع کر دی اور پھر ایک اور ہمارا جو ہے جینز ہے جس کو آٹو سومل ڈومینیٹنگ جین کہتے ہیں جو سنگل پیرنٹس میں ہوتا ہے اور وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور وہ کوئی جنیٹک ڈس آرڈر پیدا کر سکتا ہے میں نے جب آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے ہم نے معذور بچوں بے کام شروع کیا تو ہم نے یہ ساری سٹیڈی بنائی ہم نے ادھر سے لینہ شروع کر دیا کسی میں ٹیوبی آ رہی ہیں کسی میں سفلس آ رہا ہے ہم نے ابھی تک تو چار پانچ سے زیادہ میعظم کو کنسیڈر نہیں کیا اور ہم نے اتنے ریزرٹ پروڈیوز ہم نے یہ جین رپیر میں آپ کو بتاؤں کہ بیشمار ایسے بچے ہیں جنہوں نے کیونکہ یہاں جنیٹک سٹیڈی نہیں ہے ہمارے پاس یوکے میں ہے منچسٹر میں ہے لرنڈل میں ہے جرمنی میں ہے اور ہمارکہ میں ہے تو لوگ وہاں سے جنیٹک سٹیڈی رپیٹ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں ریسرسیف جین قتم ہو رہا ہے اور ان کے بچے نارمل ہو رہے ہیں ان کے بچے نارمل ہو رہے ہیں میرے پاس سولہ سے سترہ ہزار بچہ ہمارے پاس نارمل ریجسٹر ہے اور کوئی دو تین ہزار میرے پاس بیسے ریگولر پلینک میں تو جنیٹک ڈس آرڈرز کو ہم نے انہی بیسس پہ ٹھیک کرنا شروع کیا یہ جو میں نے پہلے آپ کو نہیں بات بتائی جو کینسر کے جین کرنے کو یہی جو میتھر تھا یہی اپروچ ہم نے اٹھا کے ادھر لگائی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ بیشمار ایسے بچے جو جنیٹک ڈس آرڈر میں چلتے نہیں ہیں عام فہم ہے تو چلتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں ڈم ہیں ڈیف ہیں سیرگل پالسی میں وہ سارے اللہ کا شکرہ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ سارے جین جیسے آپ یہ دیکھیں نا یہ جنیٹک ڈس آرڈر ہے یہ بھی آٹوسومر اسیسر جین ہے آپ کے سسٹک فیبروسز ایک جین پیدا کرتا ہے وہ بھی آٹوسومر اس طرح کے بیشمار جین ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنے کی اللہ کے شکر ہے اور انہی میتھرز پر جو اپیلنگ میتھرڈ ہیں اور کلینیکلی میتھرڈ ہیں اور پریکٹیکل میتھرز ہیں اور یہ میتھرڈ وہ ہے کہ اس وقت آپ کو جب آپ فیڈ میں لکھ لیں گے تو آپ کو کوئی پینتیس میتھرڈ لوگ انٹریڈیوز کریں گے میڈیسن پریسکرائبنگ کے تیس پینتیس میتھرڈ ہیں لیکن میتھرڈ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے جو ہنی میں نے بتایا ٹریٹ تا ٹوٹیلٹی آف دا سیمٹم آف دی کاؤس آف دی ڈیزیز آف دی کاؤس تو جو وجہ تھی کہ وہ ٹوبر کلوسز تھی وہ وجہ تھی سائیکوسز تھی وہ وجہ ڈین اے کی خرابی تھی وہ ڈین اے کیسے اور دیکھیں ہمارے پاس گروپ ہیں میں نے آپ کو کہا ہمارے پاس نسورز کا گروپ ہے ہمارے پاس ریس کا گروپ ہے ہمارے پاس جو پائزنز گروپ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سار کورز ہیں جو متاثرہ حصوں سے انسان کے یا ہیلتی پور سے بھی جس کو ہم سار کور کہتے ہیں اس سے ہمارے پاس دنائیاں بنائی جاتی ہیں اور بے شمار ہمارے پاس جتنے سورز ہم میڈیسن ہیں دنیا پائزنز سے دعائی نہیں بنا سکتی ان کو تو پتہ نہیں آتا کہ ڈیڈیوشن کس کا نام ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی مجھے ڈارٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ تین سو پچاس لوگوں نے ایم بی بی ایس نے ریجسٹریشن کی اپلیکیشن دی ہے تو وہ لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پڑھ رہے ہیں یہ جو مارا میسج یعنی یہ جا رہا ہے یہ مارا میسج جو ہے وہ بڑا خوبصورتی سے جا رہا ہے وہ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے پیشلے دنوں میں بھی ایک آل آئی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اس کا جی اٹیک کا تو کہتے ہیں ہم دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اور آپ کے کیسز ٹھیک ہو کہ ہمیں آ رہے ہیں تو ہم اومیوپیتی کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم اومیوپیتی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کے طرف آ رہی ہے آپ نے اب ان کو سمجھانا ہے دیکھیں نا آپ نے ان کو سمجھانا ہے آپ تب سمجھا سکیں گے کہ آپ خود سمجھیں گے کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کہ جو آپ نے سمجھا وہ لوگوں کو بھی سمجھا دیں تو آپ ماشاءاللہ سینس کے بیسک سے واقفیت رکھتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں اب ایک اور میں آگے چلتا ہوں ایک اور ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ ہے آٹومیون ڈیزیززز دنیا میں آٹومیون ڈیزیززز نہیں چھیک ہو رہی اب آٹومیون ڈیزیزز کیا ہے آٹومیون ڈیزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ایکٹیویٹ ہوتا ہے کیا ہاں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے ہمارے امیون سسٹم میں تین چار بیریئرز ہیں جیسے ہماری سکن بیریئر ہے ہمارے نوز بیریئر ہے ہمارے نوز کے اندر جو بال ہیں وہ بھی بیریئر ہیں ہمارا ایڈینیڈنس بیریئر ہے ہمارا ٹونسلز بیریئر ہے ہمارے موہ کے اندر جو سلائیوہ ہے اس کے اندر بیریئرز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ultimate barrier جو immune system میں ہوا کیا ہے آپ کا blood ہے اور blood کے اندر آپ کا کون سا WC ہے اور WC کے اندر macrophages ہیں T cell ہے B cell ہے یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اب ہوتا گیا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی foreign body کو virus bacteria attack کرتا ہے تو آپ کا immune system activate ہوتا ہے activate ہوتا تو کیا ہوتا ہے سب سے macrophages اس پر حملہ ہو رہتے ہیں اور اس پر حملہ ہو رہنے کے ساتھ ساتھ وہ message convey کرتا ہے T cell T cell کا بڑا رول ہے ہمارا ایک دوست ہے وہ skin spacer وہ کہتا ہے یہ central forward ہوتا ہے یہ آگے message convey کرتا ہے this is a central forward T cell کیا کرتا ہے خود بھی جیسے macrophages نے حملہ کیا اور macrophages اس کو ہم کہتے ہیں یہ خود کش کی ہے یہ اس کو مارنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور اس کو کھاتا بھی ہے اور یہ inform کس کو کرتا ہے T cell کو کر دیتا ہے اب T cell کرتا ہے خود بھی حملہ ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ وہ B cell کو کہتا ہے تو Antibodies بنا یہ چیز آگئی ہے اس چیز کے خلاف Antibodies بنائیں اور وہ جو Antibodies بنتی ہیں وہ attack defense mechanism ہے اس نے اس وائرس کو اس بکٹیریا کو اس foreign agent کو کسی بھی جس کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا اس کو kill کرتا ہے اب جب اس کو وہ kill کرتا ہے تو وہ confuse ہو کے اپنے normal cell کو kill کرنا شروع کر مثلا آپ کا ایک بکٹیریا ہے جس کو steptococcus کہتے ہیں وہ throat سے شروع ہوتا ہے میرے ایک دوست ہے اس نے بڑی خوبصورت اس کی ریڈولوجسٹ ہے تو کہتا ہے یہ جو steptococcus ہے you start from the throat and kiss the joint and sit in the heart تو یہ جو heart کے ہم کے viral جو cells ہیں heart کے اندر جو walls کے cells ہیں اس کی شکل steptococcus سے ملتی جگتی ہے اب یہ ادھر اٹیک کرتا ہے دیکھئے ادھر بھی اٹیک کرتا ہے تو basically immune اس طرح multiple seclerosis ہے اس طرح جی بی سینڈروم ہے اس طرح آپ کا ماثنینیا گریویس ہے یہ جو آپ کے nervous system کے autoimmune diseases ہیں مثلا ms کیا کرتا ہے ms میں کیا function ہوتا ہے ms میں function جو ہوتا ہے کہ وہ brain کے cells کو آپ کے spine کو اور جو آپ کا network ہے nervous system کا اس کو attack کر کے اس کو destroy کرتا ہے اس کو damage کر دیتا ہے تو آپ کے اندر paralytic condition آگئے اب ہم نے بیش ہمارے بیشمر لوگوں نے ms t کیا ہوا ہے اور میرے پاس آج تک کوئی ایسا مریضی جو ms ٹھیک نہ ہوگا اب ہمارے مریضوں نے بہت سے celic disease ٹھیک ہی ہوئی ہے دیکھنا ہمیں پتا نہیں اب ms کی جو ms بھی paralyze کرتا ہے وہ اوپر والا portion paralyze کرتا ہے اب gb syndrome کیا کہتا ہے lower extremity سے paralyze ascending paralyze پیدا کرتا ہے اب ہم نے اس کو causative factor پہ ہم چلے گئے causative factor اس کا یہ تھا کہ immune system activate کی ہوا اور آپ کی بہت ساری جو vaccinated لوگ ہیں ان کا immune symptom activate ہوا ہوتا ہے اور یہ جا کے atom یونی پیدا کر دیتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ international search چاہے کہ autoimmune disease میں ایک source جو ہے اس کی خرابی کا vaccination بھی ہے کیونکہ immune system جب activate ہوگا تو وہ ہی تو ادھر بھی attack کرے گا اگر وہ activate نہیں ہوتا تو ادھر attack نہیں کرے گا تو ہمارے پاس دیکھیں جی vaccine کی توڑ اتنا پڑا ہو ہے کوئی نہیں توڑ کسی کے پاس کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے بھئی ہمارے پاس vaccination کا تور ہے ہم thوجہ دیتے ہیں foreign antidote ہم MMR کی potency II MMR δیتے ہیں foreign antidote ہو جاتا ہے ہم ddT دیتے ہیں foreign antidote ہو جاتا vaccination دیتے ہیں foreign antidote ہو جاتا Are celicia دیتے ہیں foreign antidote ہو آیا ہم اسی کو پٹنٹائز دے گئے ہم اس کو بھی انٹری ڈوٹ ہے نا مزے کی سائنس نہیں کوئی کوئی ہمارے ساتھ بات صرف اتنی ہے جو آسف صاحب نے کہی کہ how you can communicate express لوگوں کو کیسے بسا سکتے ہیں اب لوگوں کو بتائیں گے تو کہیں گے ہمیں مہارٹ افیکشن بتائیں ہمیں پیترو فیزولیجی میڈیسن کی بتائیں تو پیترو فیزولیجی تمہیں ڈسکس کر رہا ہوں نا جب ہم اس کو ڈرگز پیترو فیزولیجی بتائیں گے ڈب ہم اس کو ڈیزیز پیترو فیزولیجی بتائیں گے تو وہ کہے گا یہ تو بندہ کوئی سمجھ رہا ہے بات کو بات کو یہ سمجھ رہا ہے نا اب ہمارے پاس دوائیں ہیں ملٹیپل سکرولوسز کی وہ ایکٹیویشنز کی علاوہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے جنیٹیک لی ٹیوبرکلوسز ہو ہو سکتا ہے اس کو کینسلر کی فیملی کی اسٹری میں ہو ہم اس کو کارسی نوسم دے سکتے ہیں کوئی بھی دنیا میں شفٹنگ ڈیزیز آتی ہے یہ میرا کارسی نوسم پہ میڈیسن پہ بڑی لمبی سٹڈی ہے اینی شفٹنگ ڈیزیز ون ریس ٹو ایناڈر ریس چاہے وہ ڈیابیٹیز ہے چاہے وہ بروڈ پیشر ہے چاہے کوئی اور ڈیس آرڈر ہے اس کو اگر کوئی بریک کرنے کی صلاحی رکھتا ہے تو وہ کارسی نوسم رکھتا ہے ہم کارسی نوسم دے کہ اس کو بریک کر سکتے ہیں ہم کوئی جن لوگوں کے ہاں ٹی بی ہے ان کے ہاں یہ جو چینجز ہیں ان کے ہاں پیدا ہوں گی لازمی پیدا ہوں گی ہم ان کو برکلونیم دے سکتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں جی جو ملٹیپل سیکروسز کی آپ کو دھوئیاں ملیں گی بہت اچھا کام کرتی ہے ہمارے پاس اوروں میں اور بہت اچھا کام کرتی ہے اچھا میں آپ کو ایک اور مجھے کوئی سیکرو پیشنز مجھے ایسے ملے ہیں جو ایمیس میں گئے ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے گئے ہیں ایک کاؤز اس کی یہ بھی ہے ہم نے ایک نشہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھیک ہی ہے ایمیس کو آپ جی بھی سینڈروم کے اسینڈنگ پیرالیسز ہیں آپ زیادہ دوائیوں میں نہیں پڑھا آپ دو دوائیوں کو دل جا کے ایک اونیوم کو پڑھیں کیا کرتے ہیں اسینڈنگ پیرالیسز آپ وائپرا کو پڑھیں اسینڈنگ پیرالیسز ایک پی پوائزن ہے پلان گروپ کا پوائزن ہے دوسرا سنیک سے پوائزن ہے اور ساتھ آپ اس کو میازمیٹک اپروچ لے کے لگائیں اور کاؤزیٹی فیکٹر کو ایڈرارس کہیں آپ کا مرٹیکل سکروزز ٹھیک ہو جاتا ہے جو دنیا میں نہیں ٹھیک ہوتا ہماری کنٹریبویشن ہے ہماری کنٹریبویشن ہے لیکن کس فورم سے وہ اٹھتی ہے کس فورم سے وہ ڈیفینس کرتا ہے کس فورم سے ہے وہ جو دنیا ہے نا وہ مانگتی ہے آپ سے لاجک منتقل وہ اس بندے کی بات نہیں سنے گی جو کہتا ہے میں میں ڈیزیز کو تو مانتا ہی نہیں میں تو سمٹم سے لاج کرتا وہ اس کی بات نہیں سنے گی نہیں سنے گی کبھی نہیں سنے گی ہاں بلاکھ ان کے ساتھ مریض اٹھا کے لے جا کے جلے جائیں کہ یہ ملٹیپل سکروزز کا مریض تھا یہ جی بی سنڈروم کا مریض تھا یہ مائسسینیا گریویس کا مریض تھا میں نے یہ ٹھیک کیا وہ نہیں مانے گی وہ کہیں گے مجھے بتائیں پیتوفیزالجی آف دور میڈسنس تو یہ پیتوفیزالجی جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں اب امین سسٹم میں آپ کی جی ایٹریک ٹریک کے بڑی پرابرز ہیں جس میں آپ کا سیلوک ڈزیز ہے اب سیلوک ڈزیز میں تو حیران ہوتا ہوں میں سچی باتیں مجھے بہت حیرانگی پچھلے دنوں میرا ٹاپک چلاتے سیلوک ڈزیز پہ ہیلو پیتھا کراکٹرز کو نہیں پاتا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گندم کی الرجی ہے یہ گندم کی الرجی نہیں ہے بھائی یہ گلوٹن ریزسٹنس ہے اگینسٹ گلوٹن جو گندم کا ایک پارٹ گلوٹن سیلوک پیدا کرتا ہے گلوٹن کی انڈالرنس سیلوک پیدا کرے گی پورے گندم کی جو انڈالرنس ہے وہ الرجی پیدا کرے گی اس کو ہم الرجی پیدا کریں گے اور جو ریزسٹنس ایک اس کے درمیان میں آتی ہے گلوٹن ریزسٹنس آتی ہے اب تینوں میں فرق کیا ہے آپ پچاس ایلوپیتھک ڈاکٹر کے بھی لیکچر سن لیں اور میرا بھی سن لیں تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے تینوں میں سیمٹم ایک ہے وہ ماں آگے کہ ایک ہی جی میں گندم بیرے میں میں نے کھلا ہی ہے بیٹے کو تو اس کو ڈائریا ہو گیا اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے اس کو موشن ہو رہے ہیں اس کو کرینٹ اب تینوں کی سیمٹم کیا ہیں کیونکہ ڈائریا موشن تینوں میں ہوگی لیکن جو گلوٹن سے ہوگا نا اس کا ویٹ بھی لاؤس ہوگا تو ہم ڈیفرنٹ شیٹ کریں گے ایک تو ہم اس کا ٹیسٹ کرائیں گے گلوٹن اور ہم لرجی بھی ٹیسٹ بھی کرا لیں گے دو ٹیسٹ کران گے ہم ڈیفرنٹ شیٹ کر پائیں گے کہ یہ گلوٹن ہے یا یہ لرجی ہے اب گلوٹن ہے تو آٹو امیون ہے تو پھر آٹو امیون کے لیے وہی کازج میں لے تو اب تین پرابلم یہاں کہ یہاں سمال انسسٹائن کو آٹو امیون ڈیمج کرے گا اور یہاں آپ کا آتا ہے السلیٹیو کولائٹس آ جاتا ہے وہ لارج انسسٹائن وہ بھی کازجیٹیو فیکٹر اس کا آٹو امیون ہے وہ لارج انسٹائن کو کرے گا وہ سمال انسٹائن کو کرے گا اور اگر یہاں کرون ڈیزیز آئے گی تو پورا جیئی ٹریک کرے گا خراب کرے گا اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ساروں کو مکس کر دیتے ہیں یہ کرون کرون والے کو بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں اور سیلیہ کا بھی اس سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے میں یا دنیا جو ملتی ہے اس پر لکھا ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کوئی ڈائیٹ نہیں ملتی تو وہ تو کہتے ہیں وائد ڈیلوٹن اور ہم کہتے ہیں ٹریٹ ہوتی ہے یہاں کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے جنہیں سیلیہ ٹریٹ کی ہوگی یہاں کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے جنہیں سیلیہ ٹریٹ ہوگی اور میں بھی ٹریٹ بھی کرتا ہوں لیکن ہم اپنے ساتھ لیبل کرانے سے کاس رہے ہیں ہم نے سیلیہ ٹریٹ کی تو کیسے کی اور سیلیہ کے اندر جو مین کاز آ رہا ہے کی ایکٹی ویز ہو رہا ہے اس کا کاز ہے ٹیبر کلوسز اور ٹیبر کلوسز جو آنتوں کی ٹیبر کلوسز ہے وہ ان ٹولنس پیدا کرتی ہے نہ صرف گلوٹن کے بلکہ بیش مار ایسے فوڈ جو ہمارے ان کے خلاف ان ٹولنس پیدا کر دیتی ہے وہ میٹ سے بھی الرجک ہوں گے وہ فوڈ سے بھی الرجک ہوں گے وہ سبزیوں سے بھی ہوں گے وہ فروڈ سے بھی ہوں گے وہ نٹ سے بھی ٹائفیڈ کی کمپلیکیشن میں آتا ہے کہ ٹائفیڈ کمپلیکیشن جو ہے ویکسینیشن آتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آٹو امیون ڈزیز اب آٹو امیون سکن کے اندر کتنی پائی جاتی ہیں آپ سورائس آٹو امیون ڈزیز ہے سورائس آٹو امیون ڈزیز ہے سیکرو ڈرما آٹو امیون ڈزیز ہے آپ کا الوپیشیا ریکٹا آٹو امیون ڈزیز ہے اور میرا دوست ہے سکن سپیشلیس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آٹو امیون ڈزیز کا کوئی حال نہیں ہم کیا کرتے ہیں یا ہمیون سپریشن کیا ہے کہ آپ اپنے جو امیون سسٹم ہے اس کو سپریس کر دیں وہ کسی چیز کے بھی خلاف اپی ریٹ ہمارے پاس تھے ہم نے بڑا پورا میکنیزم اس کا سیٹ کر دیا کہ لیکوڈرما میں ٹھیک ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے اسی طرح قاضی پکڑ کے دی ہم نہیں ہلوپیشیا تو ہریکٹا تو ہمارے بیش مار ڈاکٹر ٹھیک کرتے جس کو بالچر کہتے لیکن اس بچارے کو خود نہیں پتا کہ یہ بالچر ہے تو جب ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہلوپیشیا ہریکٹا آٹومین ڈزیز ہے یہ اس کی قاضی ہے اور تین چار دو دوائیان ایلوپیشیا ایریکٹا ٹھیک ہوتا ہے مسئلہ تو یہ ہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایکسپیس کرنے میں اثر ہیں ہم اصل میں ڈاکسر پتا کیا مسئلہ ہے وہ پیسی چڑھ گئی ہے کم ضرف ہوں کیا تھا پڑھے لکھ لوگ جو ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں اپنے نہیں بتاتے یہ میرا نسخہ ہے یہ میرے بیٹے کو پتا چلے یہ کسی کو نہیں پتا چلے اوہ یار میں دنیا میں زندہ رہنا ہے میرا زندہ رہنے کیا طریقہ ہے کہ میں سیسائٹی کو کچھ دے کے جاؤں میں بچوں کے لئے کروڑوں عربوں کے خزانے چھوڑ دوں گا میں اس سے تو زندہ نہیں رہنگا وہ تو ایک نسل کے بعد ختم ہو جائے گا آج سکران زندہ آج بکران زندہ یارستو زندہ فلاتون زندہ ہنیمن زندہ کینٹ زندہ فرنگٹن زندہ لپی زندہ برنر زندہ ہیرنگ زندہ کیوں زندہ ہے بھئی اس نے سیسائٹی کو کچھ دیا ہے اور جو سیسائٹی کو کچھ دیتا نہیں ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ لٹ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ سیسائٹی کو ڈیلیور کریں وہ سائنسٹی فک جو لوگ ہوتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کھلے ان کے دماغ کھلے ہوتے ہیں وہ تنگ دماغ نہیں ہوتے وہ نیرو مائن نہیں ہوتے وہ سلفش نہیں ہوتے وہ کم نہیں ہوتے کم سلف ہوتے کنٹینیو تو تھوڑا سا ٹچ آٹو مین ڈیزیر کی ہو گیا اب ہم آتے ہیں ڈیجنویشن میں جب پڑھتا ہوں تو سنتا ہوں دیکھتا ہوں ہزار سال تھی انسان کی عمر پچاس سال سال ستر سال ویس نے عمریں بڑھا لی ہم سے نہیں بڑھی ویس نے عمریں بڑھا لی انہوں نے لائف موڈیفیکیشن سے بڑھا لی انہوں نے ہمارے پاس تو لائف موڈیفیکیشن کا کلچر ہی نہیں ہمارا بندہ تو آر کی دکان بھی بیٹھتا ہے تو نوڈ گنتے گنتے ودھر ہی مار جاتا ہے وہ گورا ہے نا گورا وقت پہ ڈوٹی پہ کرے گا ایکسرسائز کرے گا ریلیکسیشن کیلئے شراب پی لے گا آوٹنگ کے لئے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا شام کو آپ دیکھیں تو شڑکوں پہ دوڑتے نظر آئیں گے کلبوں میں آپ کو نظر آئیں گے لائف کو انجائی کرتے ہیں سٹائل سے زندگی گزارتے ہیں ہم تو علووں کے بے بکوفوں کی طور آئینی میں لائف ہے ہماری بس ایک کام پہ لگیں کمائی جاؤ کمائی جاؤ تو اگلوں کے کھلائی جاؤ کھلائی جاؤ وہ پھر نہ وہ کسی کام کے دن ہمارے کام کے دن وہ کسی کھلائی علم دروازے کھولتا ہے انسانیت کے لئے علم دروازے کھولتا ہے انسانیت کی ہماری عمریں ہم نارد لائف سٹائل اگلے سو سال میں جا کے کھین چیئے جب امیر لوگ جو ہم آئے ہیں انہوں نے تھوڑا بتا کچھ کر لیا ہے کوئی ہیلتھ کنسلٹرٹ رکھ لیے ہیں تو وہ تھوڑا بتا کوئی باگ پہ نظر آتے ہیں کوئی اکسسائز کرتے رہتے ہیں کوئی ڈائیٹ کہ مجھے پیسے کہاں سے ملے تو وہ تو بچا رہا اس چکر میں تو ہم نے ہماری یہ ڈوٹی ہے خدا نے ہماری ذمہ دا ہی ہے کہ ہمارے میں بینگے میڈیکل سائنس کے طالب علم کے میری یہ ڈوٹی اور آپ کی یہ ڈوٹی ہے کہ ہم وہ کاؤزس جو ہیں وہ کاؤزس جو عمریں کم کریں در ان کو ان پکڑیں میں نے کئی سو لوگوں کی جن کی عمریں سو سال سے زیادہ میری بیٹی ہے وہاں لندن آسپیٹل میں ایم ایس کری ہے وہ مجھے کہتی ہے ڈیڈی یہاں تو ہر بندہ آتا ہے انیس سو بیس کی برت ہے انیس سو اٹھارا کی برت ہے انیس سو اکیس کی برت ہے انیس سو بائیس کی برت ہے وہ میں کہا یہاں تو ہمارا انیس سو بیس ورد کہیں جنڑنے بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے لائف سٹیل سے موڈیفکیشن حالانکہ وہاں فیکشیز بہت ہیں لیکن انہیں لائف سٹیل سے موڈیفکیشن کی میں نے اپنے لوگوں کی یہاں بہت سارے لوگوں کی جو ہمارے یہاں سو سال سے زیادہ عمر میں کہ جہاں نظر آتا تو میں اس کو پکڑ دیتا ان میں میں نے ایک قدر مشترک دیکھی ان میں ایک قدر مشتر اس زیادہ تر غریب ہے وہ زیادہ تر غریب ہے اب غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک روٹی کھاتا ہے یا مشکل سے اس کو کوئی ایک آدھ سالن مل جاتا ہے یہی غریب ہے نا اور وہ سارا دن فیزیکل مشکت کرتا ہے اب ہمارا شہر کے اربن ایریے کا پروبلم یہ ہے کہ یا جو تھوڑا بہتا کھاتا پیتا بندہ ہو جاتا ہے وہ ایک وقت میں بہت کھانا کھاتا ہے چار تو میٹ اس نے کھانے ہوتا ہے فش بھی کھائے گا مٹن بھی کھائے گا چکن بھی کھائے گا ٹھیک ہے نا جی اور بیف بھی کھا چار پانچ پنٹ اب ساروں کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے بیف کا چار گھنٹے مٹن کا تین گھنٹے چکن کا کوئی ڈیر دو گھنٹے ہوگا فش کا کوئی ایک گھنٹہ ہوگا اب ہم نے تو میدے کے لیے ایک امتان گا بنا لی چار گھنٹے والا گھنٹے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ لوگ نہیں سمجھتے ہاں اگر ان کو کہیں کہ مر جائے گا تو پھر شئے سمجھ جائے لیکن میں اسے اٹھ کے بات کرنے ہمارے ڈی جنریشن جو ہے دنیا پوری میں آل اوبر ورلڈ کی بات کرتا ہوں وہ ہی جنیٹک سفلس انسان کو وقت سے پہلے مار دیتا سفلس انسان کو وقت سے پہلے مار دیتا سفلس کا مریض اپنی پوری عمر نہیں کرتا اس لئے ہم نے ایک ایکسپریمنٹ کیے کہ جو عورتیں بچے جننے کے ساتھ ان کے بچے مر جاتے تھے یا وہ کنسیب نہیں کرتی تھی یا پرگینسی مس کیریج ہو جاتے تھے یا برشن ہو جاتے ہیں ہم نے ان کو سیبلینیم کا استعمال شروع کر آیا تو میں آپ کو بتاؤ کہ سیکلوں ہزاروں کی تعداد میں کپل سے ہیں جن کے بچے سروائی دو جن کے بچے کو یہ بہت شن نہیں ہو جو مس کیریج کا شکار نہیں ہے جو پیدا ہونے کے بعد مرتے نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں سولہ ہزار بچہ جو میرے پاس تھا نا ان بچوں کے ماہیں چار چھے چھے بچے جن کے نا یا تو سارے بنارمول جنے ہیں تو یا ان کی دیتھ ہوئی تھی تو یہ جو جنیٹکس کاؤز میں پیچھے ڈسکس کر رہا ہوں میں ایک سفلس کی پاک ہمارے ہمارے پاس بہت سارے منزلز ہیں جو لائف کو بڑا بہت سارے منزلز ہیں تو جی ڈرنیلش پروسس میں تھوڑا سا اس کو ورندر کرتے ہیں چلا جاتے ہوں ایک ڈرگز پہ میں وہی سمجھتا ہوں ڈرگز ڈرگز یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈرگز کا توڑ کوئی ہے جو ڈرگز کا توڑ رکھتی ہے مسلم ہمارے پاس الوپیتھک سے کوئی دوائی کھا کے آیا ہو تو ہم نقص فامیقہ سے اس کو انٹی ڈوٹ کر سکتے ہمارے پاس الوپیتھک سے کوئی دوائی کھائے ہو تو بہت زیادہ جو میڈسن جو کانسیپیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں یا بیریہ کے لیے یوز ہوتی ہوتا ہم اس کو الوز پوٹنسی میں دیتے ہمارے پاس بہت سرے الوپیتھک دوائیاں جو سپلیمنٹ کھا کے آئے ہوتے ہیں جیسے پرگنٹ اور تو وہ فی فل کھا لے گی آئرین کھا لے تو وہ سب سے زیادہ یا سپیا سے انٹری ڈوٹ کرتے ہمارے پاس جو ویکسینیشن سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ہم ان کو تھو جا سے اور اس سے انٹری ڈوٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑا ایک ایج او ہے اور اس کی بیش مار اگزمپل میں نے ابھی ایس اگزمپل دی ہمارے پاس جو بندہ جو دوائی کھایا ہے اسی سے وہ دوائی لے لیں اسی کو ڈیلیوٹ کر کے پوٹنٹ کر کے دے دیں اس کا انٹری ڈوٹ ہو تو میں انورمنٹل پہ جانے سے پہلے تو میں وائنڈ اپ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ایک بیغام تھا آپ کے لیے میرا یہ میسج تھا شاید میں کنوے کرنے میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں یہ وقت بتائے گا لیکن جو لوگ مجھے سنتے ہیں جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں مجھے یہ ریزلٹ آ رہے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ ریزلٹ کی توقع جو ہے وہ آپ سے میں سب سے زیادہ امید خدا اس چیز کا حساب لے گا چتنا اس کے پاس لگا وہ جو نہیں ریزلٹ پروڈیس کرے یا جو نہیں کرے ان کو علم نہیں ہے نا ان کو جتنا ہم علم دے رہے ہیں اتنا ہمیں ریزلٹ پروڈیس کرتے ہیں آپ کے پاس علم ہے اور آپ سے ہمیں ریزلٹ چاہیے تو خدا کرے مجھے بہت خوشی رہی ہے اور یہ میربانی ہے ڈاکٹر راؤ سب کی کہ وہ مجھے یہاں تک کھینج کے لے آئے ہیں وگرنا میں تو وہاں بیٹھے بولتا رہتا ہوں جو کہ سمجھ آتا ہے کرتا رہتا ہوں لیکن آج مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے بہت خوشی حصور سب سن کے کہ مجھے ملک تھی کا خوب صورت چیرہ نظر